السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہیں فیزکس فسی فسٹر کا کورس ہم نے سٹارٹ کیا تھا جو کہ تمام بورٹس کے پی کے فیڈرل بورٹس ان بورٹس سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے ہم نے چپٹر نمبر فس تو کمپلیٹ کر لیا تھا چپٹر نمبر ٹو ہم نے سٹارٹ کی ہوا تھا جس کا نیم ہمارے پاس ہے ویکٹرز اینڈ ایکلوریبیم ویکٹرز اینڈ ایکلوریبیم کا ہمارے پاس ٹوپک نمبر ٹو پوائنٹ ٹین آج ہم سٹارٹ کریں گے اور وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے کریں گے جس کا ہمارے پاس نیم ہے ایکلوریبیم دیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں ایکلوریبیم کی دیفینیشن میں کہتے ہیں دیفینیشن میں کہتے ہیں دیفینیشن لکھی اور کافی اچھے طریقے سے انہیں ایکسپلین کیا کہتے ہیں ہمارے پاس ایک باڈی کے اوپر کئی قسم کی فورسز لگیں اور کئی قسم کی فورسز لگنے کے باوجود بھی نہ ہی تو اس کی ٹرانسلیشنل موشن میں چینج آئے اور نہ ہی تو اس کی روٹیشنل موشن میں چینج آئے مطلب یہ ہوا کہ آپ کے فورس لگانے سے کوئی افیکٹ نہ ہو چینج بچ میں آئی نہ تو ایسی کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایک لوریبیم کنڈیشن کہتے ہیں یہاں پر ایک ورڈ لگ ہے ٹرانسلیشنل موشن ٹرانسلیشنل موشن ہمارے پاس ہر وہ موشن ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس سٹریٹ لائن موشن ہوتی ہے جس ہمارے پاس سارے پارٹیکل ایک باڈی کے وہ سٹریٹ موشن کر رہے ہوتی ہیں فور ایگزیمپل ہمارے پاس ایک فری فال باڈی ہے ایک پیرٹ روپر ہے وہ اوپر سے جم کرتا ہے سو وہ جب اوپر سے نیچے آ رہا ہے سو اس کی جو ہمارے پاس ویلاسٹی ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کی جو ویلاسٹی ہے وہ اس میں چینج نہیں آ رہا ہے ویلاسٹی کانسٹنٹ ویلاسٹی سے یونیفارم ویلاسٹی سے وہ آتا ہے سو ہم یہاں پر بولیں گے کہ اس کی ٹرانسلیشنل موشن میں چینج نہیں آ رہا سو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک لوریبیم کنڈیشن میں اسی طریقے سے ہمارے پاس روٹیشنل موشن جو ہمارے پاس ایک سرکولر پات میں گھوم رہی ہے جیسے کہ ہمارے پاس ایک فین ہے اور ایک فین کی سپیڈ ہم فور ایکزمپل فائف پر کر دیتے ہیں تو اس کی سپیڈ ہمارے پاس اپ ڈاؤن نہیں ہوگی ایک فکسٹ سپیڈ سے وہ روٹیشن کر رہی ہے تو ہمارے پاس ہر وہ روٹیشن جو کانسٹنٹ روٹیشن ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں اس میں چینج نہیں آ رہا تو ہم کہیں گے یہ بھی ہمارے پاس دیکھیں ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک اور دیفینیشن آپ لوگوں کے لئے لکھیے آسانی کے لئے دیکھیں لازمی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک باڈی اگر ریسٹ میں ہے تو وہی صرف ایک لیویم میں ہوگی تو پہلے دیکھیں آپ اس کے دو پارٹس ہیں کہتے ہیں کہ ایک باڈی ریسٹ میں ہے اور وہ اس میں چینج نہیں آتا فورس لگانے کے بعد اس میں چینج نہیں آتا تو آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس کس میں ہے in the state of ایک لیویم میں فور اگزامپل ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے اور ٹیبل کی اوپر ہمارے پاس ایک بک پڑی ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر ہمارے پاس دو فورسز تو لگ رہی ہیں پہلی فورسز کی اوپر ویٹ لگ رہا ہے جو کہ داؤن وارڈ ہے دوسری فورس ہمارے پاس نارمل فورس ہے جو کہ اپ وارڈ ہے تو ہمارے پاس دو فورسز لگ رہی ہیں لیکن دونوں کی دونوں ایک دوسری مگریچون میں سیم ہے اور ڈائریکشن میں ایک دوسرے سے اوپوسٹ ہے تو ایک دوسرے کا ایفیکٹ کینسل کر دیں گی سو ہمارے پاس باڈی پھر بھی کس میں رہے گی in a state of rest رہے گی تو ہم یہاں پر اس بک کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لیویم کنڈیشن میں سیکنڈ پارٹ ہمارے پاس اس میں یونیفارم موشن کہ اگر ہمارے پاس ایک باڈی یونیفارم موشن میں اور آپ اس کے اوپر فورسز لگائیں اور وہ اپنی یونیفارم موشن کو ڈسٹرب نہ ہونے دے تو ایسی موشن کو بھی ہم کہیں گے یا ایسی کنڈیشن کو بھی ہم کہیں گے ایک لیویم کنڈیشن آگے ہمارے پاس ایک لیویم جو ٹائپ ہیں وہ ہمارے پاس دو ٹائپ سے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں static ایک لیویم اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں dynamic ایک لیویم start کر لیتے ہیں static ایک لیویم سے definition ہمارے پاس کی ہے when a body is at rest under the action of several forces acting together and several torque acting the body is said to be static ایک لیویم مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے پاس ایک باڈی کی اوپر کئی قسم کی forces لگیں اور کئی قسم کی torque لگیں ان دونوں چیزوں کے لگنے کی باوجود ہمارے پاس باڈی کی state میں change نہ آئے مطلب وہ rest سے motion میں نہ آئے تو ایسی ایک لیویم کو ہم کہتے ہیں static ایک لیویم کیوں کیونکہ ہمارے پاس سب سے پہلی بات ہے کہ وہ اپنی position change ہی نہیں کر رہے تو ہم یہاں پر بول سکتے ہیں کہ وہ ایک لیویم میں ہیں لیکن کونسی ایک لیویم میں کہ وہ پہلے بھی rest میں تھی اور ابھی بھی rest میں ہیں کئی قسم کی forces اور torque لگنے کے باوجود بھی تو ایسے ایک لیویم کو ہم کہیں گے static ایک لیویم static کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس sakin مطلب رکا ہوا اس وجہ سے ہم نے اس کا نام لکھا ہے static ایک لیویم examples ہمارے پاس کون کونسی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک example جو main example ہے وہ ہمارے پاس ایک book کی ہے کہ ہمارے پاس ایک book ہے وہ ایک table پر پڑے ہوئی ہے سو اس کی اوپر دو قسم کی forces تو الگ رہی ہیں پہلی forces کی اس کا weight ہے جو کہ downward ہے اور دوسری force ہمارے پاس اس کا normal force ہے جو کہ upward ہے اگر دیکھا جائے تو دونوں کا magnitude same ہے for example ہمارے پاس weight اس کا ہے وہ بھی ہوگی 5 newton لیکن دونوں کی جو direction ہے وہ ایک دوسرے سے opposite ہوگی سو دونوں ایک دوسرے کے effect کو cancel کر دیں گے اور ہمارے پاس دونوں forces کے لگنے کی بہوجود یہ ہمارے پاس rest condition میں ہم اس کو بولیں گے static equilibrium ہمارے پاس equilibrium کی جو second type ہے اس کو ہم کہتے ہیں dynamic equilibrium definition دیکھ لیتے ہیں when a body is moving at uniform velocity under the action of several forces acting together the body is said to be in said to be in dynamic equilibrium دیکھیں dynamic کا مطلب ہوتا ہے motion equilibrium کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس کے کوئی change بیچ میں نہ ہے body کے force لگانے سے پہلے اور force لگانے کے بعد ہمارے پاس کوئی change نہ ہے تو ہم ایسی condition کو کہتے ہیں dynamic equilibrium کہ اگر ایک body ہمارے پاس uniform motion میں ہے یا uniform velocity میں ہے اور اس کی اوپر کئی forces لگیں اور پھر بھی ہمارے پاس اس میں کوئی change نہ ہے ایسی condition کو ہم کہتے ہیں dynamic equilibrium یہاں پر ہمارے پاس اس کی dynamic equilibrium کے ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں مطلب ہم ایسے بول دیں گے ہمارے پاس سب ٹائپس ہیں تو پہلی ہمارے پاس dynamic translational equilibrium اور second ہمارے پاس dynamic rotational equilibrium آگے ہم ڈیٹیل سے کرتے ہیں اس کو پہلے ہم کر لیتے ہیں dynamic translational equilibrium اور definition ہمارے پاس ہے when a body is moving with uniform linear velocity the body is said to be dynamic translational equilibrium دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک word ہے linear velocity کہ اگر ہمارے پاس ایک body جو ہے وہ uniform linear velocity سے travel کر رہی ہے سو ایسے dynamic ایکلیریبیم کو ہم بولتے ہیں dynamic translational ایکلیریبیم کیوں کہ ہمارے پاس اس میں body translator motion کر رہی ہے وہ بھی uniform ایکلیریبیم کے ساتھ ایسی motion کو ہم کہیں گے اور وہ motion میں بھی ہے سو dynamic بھی ہے سو اگزامپلز ہمارے پاس کی ہیں پیرت ٹروپر جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس جب اوپر سے نیچے فال کر رہا ہوتا ہے اس motion کو بھی ہم کہتے ہیں dynamic translational ایکلیریبیم ٹائپ نمبر ٹو ہمارے پاس dynamic ایکلیریبیم کی ہے dynamic rotational ایکلیریبیم definition اس کی ہے when a body is moving with uniform rotation the body is said to be in dynamic rotational ایکلیریبیم سمپل جیسا ہے کہ جب ہمارے پاس ایک body motion میں ہو اور وہ بھی uniform motion میں لیکن وہ کیا ہو rotation کر رہی ہو مطلب اس کی جو rotation ہو وہ uniform ہو سو ایسی motion کو ہم کہیں گے ایسی ایکلیریبیم کو کہیں گے dynamic rotational ایکلیریبیم ایکزامپل ہمارے پاس اس کی ہے compact disc for example آپ کے پاس ایک cd disc اور وہ uniformly motion کر اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں dynamic rotational ایکلیریبیم اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک گھڑی ہے اور گھڑی کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے پاس equal motion کرتی ہے مطلب ایک equal interval of time میں motion کرتی ہے سو آپ یہاں پر clock کو بھی as a dynamic rotational ایکلیریبیم کہہ سکتے ہیں اس کی needles جوتے ہیں اس کا اسی طریقے سے آپ کے پاس ارض جو ہے 365 دن میں 365.6 days میں آپ کے پاس وہ ایک سال complete کرتی ہے اپنا ایک rotation complete کرتی ہے sun کے ایر گرد مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک fix time میں آپ کے پاس motion کری اس کی ایک specific speed ہے سو یہاں پر ہم ارض کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ارض جو زمین کے ایر گرد motion کری ہے وہ بھی ہمارے پاس dynamic rotational equilibrium ساتھی ساتھ ہم فین کو بھی لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فین ہے پھنکہ ہے اور اس کی جو ہم نے speed of 5 یا 6 پر کر دی ایک specific speed پر کر دی ہے اور اس کی speed اب لازی بات ہے change نہیں ہوگی اب وہ rotation کر رہے اور rotation کے ساتھ اس کی جو motion ہے وہ uniform اس کی speed change نہیں ہو رہی سو ہم یہاں پر ایسی motion کو کہیں گے اور uniform motion rotational تو ہم بولیں گے یہ ہمارے پاس dynamic rotational equilibrium آج کی ویڈیو میں ہم نے discuss کیا تھا topic physics first year سے جو کہ یہ والا topic آپ کو ہر ایک board کی book میں ملے گا fattle board مردان board kpk کی جتنی بکس سند board کی جتنی بکس ہیں اس میں آپ کو topic لازی ملے گا یہاں تک first year سے chapter number 2 کا 2.10 topic تھا name تھا ہمارے پاس equilibrium